بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ ایزی ویزا یوٹیوب چانل دیکھ رہے ہیں اس ویڈیو کو بنانے کا مقصد ہے کہ میں آپ کو جو ورک پرمٹس ہیں جس میں آپ کہتے ہیں کہ جی نو جوب آفر نو لیمیا نو دس نو دس ویڈاؤٹ وغیرہ وغیرہ یا پھر کیا کیا کنڈیشنز ہیں تو میں کوشش کروں کہ میں آپ کے سامنے ورک پرمٹ کی جو اصل حقیقت ہے وہ کھول کر رکھوں ٹھیک ہے نا کیونکہ میں آپ پر دو گروپ دیکھ رہا ہوں میرے سامنے میں دو گروپ دیکھ رہا ہوں میں جب بھی یہ لکھتا ہوں نا میں کرتا کیا ہوں میں لکھتا ہی ہوں نو جوب آفر تو میرے سامنے کچھ لوگ کھل جاتے ہیں جو لوگ آپ کو فری اور نو جوب آفر نو لیمیا نو یہ نو وہ ڈال دیتے ہیں اور ان کو وہ کچھ بھی کہیں پر بھی لکھ دیتے ہیں یہ چیز اس میں کوئی شک نہیں ہے لیکن کچھ ایسے ہیں جو اس بات کو فائٹ بیک کر رہے ہیں یعنی کہ کہتے ہیں کہ جی آپ جوب آپ کو مل سکتی نہیں ہے وہ اس بات کی اوپر ان کی زد لگ گئی ہے اور وہ جو کہہ رہے ہیں کہ آپ کی جوب ہو سکتی نہیں ہے انہوں نے یہ ہی بتا رکھا ہے کہ میں کینیڈا میں کام کرتا ہوں انجازہ لگائی ہے اگر آپ خود کینیڈا میں کام کرتے ہیں تو آپ کو یہ نہیں کہنا چاہیے کہ کینیڈا میں کوئی پاکسین کام نہیں کر سکتا آپ کو کہنا نہیں چاہیے یہ بات آپ خود کینیڈا یعنی پھر آپ جھوٹ بول رہا ہے کینیڈا میں لیکن آپ کینیڈا میں شاید ہوں گے آپ جھوٹ نہیں بول سکتے میرے ساپ سے کیونکہ آپ اتنا جھوٹ کیسے بول سکتے ہیں لہٰذا اگر آپ سچ بول رہے ہیں تو پھر آپ یہ بات مان لیجئے کہ کینیڈا میں پاکستانی کام کر سکتے ہیں اس بات کو تصریح رکھیے گا لیکن میرا مقصہ آج ان سے بحث نہیں ہے اور نہ کبھی کروں گا کیونکہ اکل مند کو ضرورت نہیں ہے بے وکوف سنتا نہیں ہے یہ دو مسئلہ میرے سامنے ہیں آئیے شروعات کرتے ہیں گروپ بندی کرتے ہیں پہلے گروپ کی بات کر رہا ہوں جہاں آپ کہتے ہیں کہ نو جاپ آفر اور نو لینیا کے ساتھ مجھے ورک پرمٹ چاہیے کس کنڈیشن ملتا ہے غور سن لیجئے گا اگر آپ اس کنڈیشن میں کہیں پر بھی فٹ آ رہے ہیں تو آپ کو نہ جاپ آفر کی ضرورت ہے نہ آپ کو لینی کے ضرورت ہے آپ کو ورک پرمٹ ملے گا آپ پاکستانی ہیں آپ کو ورک پرمٹ ملے گا اس بات کو آپ دماغ میں رکھئے گا جس کو چیلنج کرنا ہو مجھے چیلنج کر سکتا ہے سامنے میرے بیٹ جائے جو کچھ بھی ہوگا کھول کے سامنے رکھ دوں گا لیکن میں کہاں سے کھولوں گا کینیڈا کے اوفیشل ویب سائٹ سے اوکے تو نمبر وان اوپن ورک پرمٹ کلاتا ہے وہ جو نو جاپ آفر کے ساتھ جائے گا اور نو لینی میں ہوگا اس کا اوپن ورک پرمٹ کا ہوگا کیونکہ جو اور گفرہ تو ہو ہی نہیں اور آپ نمبر ویب پرمٹ پر جائے ہیں دیماگ میں رکھئے گا اور آپ کے باس لینیا بھی نہیں ہیں تو آپ کسی کمپنی میں جائی نہیں رہے ہو اور آپ کو پس تی Оченьanska سامنج ہوگا تو وہ کیا ہوا اوپن ورک پرمٹ اوپن ورک پرمٹ یہ وہو والے اوپن ورک پرمٹ نہیں ہے جو آپ سو logicРmented میں اور دوئی میں دیکھتے ہو وہ اوپن ورک پرمٹ نہیں ہوتے وہ ہوتا یہ ہے کہ ہم انہیں بھیج دیتے ہیں آزاد ویزا بول کر کے اس کے بعد این او سی ملتی ہے ان کو این او سی کے بعد وہ کہیں پر بھی کام کر لیتے ہیں ہوتا کسی کمپنی کی ویزا ہے لیکن یہ اوپن ور پرمٹ اوپن ور پرمٹ ہی ہوتا ہے آچھا کس کو ملتا ہے یہ ان لوگ کو ملتا ہے نمبر ایک یہ ان کو ملتا ہے جو پوسٹ گریجویشن کر لیتے ہیں ماں پر جو پڑھائی کر لیتے ہیں اپنی ماں پر تو کام پڑھائی کرنے کے بعد ان کو ایک سال سے لے کر تین سال تک اوپن ور پرمنٹ مل سکتا ہے اس میں بہت ساری معاملات ہیں ایک تو ان کو شاید جو لون اتارنا ہوتا ہے وہ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ وہ اپنے آپ کو یہ چک کر سکتے ہیں کہ میں کام قابل ہوں کے نہیں ہوں دوسرا وہ کینیڈین ایکسپرینس سے حاصل کرنا چاہتے ہیں اس کے بھی پوائنٹس ہیں دوسرا یہ ہے کہ وہ شاید وہاں پر پی آر لینے کا رادہ رکھتے ہوں تو وہ کر سکتے ہیں اس کے بعد کہتے ہیں کہ اگر آپ کا جو انسٹیوٹ ہے وہ کیا کنڈیشن ہے اس کے ہاں کنڈیشن ہے اگر آپ کا انسٹیوٹ ڈائزر کینیٹڈ ہے تو ہی یہ آپ کو اوپن ور پرمنٹ مل سکتا ہے یہ بات کوئی دماغ دونی شاید ہے پھر اگر آپ وہاں پر آپ یا آپ کی شہر یا بیوی میں سے کوئی ایک اگر وہاں پر پی آر کے اوپر ہے پہلے سے ٹھیک ہے نا تو کچھ لوگ کہتے ہیں اگر مجھے پی آر مل گئی تو میری وائفہ کیا ہوگا یا وائف بولتی ہے مجھے پی آر مل گئی تو میری شہرہ کیا ہوگا تو انہیں یہ ہوگا کہ ان کو ورک پرمنٹ مل جائے گا اوپن ورک پرمنٹ وہ الگ بات ہے کہ آپ کے ساتھ پی آر میں رہ سکتے ہیں لیکن اوپن ورک پرمنٹ ہی مل سکتا ان کو دوسری کنڈیشن تیسری کنڈیشن اگر آپ کی مطبع مان لیجئے آپ کی وائف یا پھر آپ کا شوہر مطبع جو بھی آپ کا وہ جنڈر کا ماملہ ہے اس کے علاوہ آپ کا بچہ یا کوئی بھی اگر کوئی بھی سٹوڈنٹ ہے یا سٹوڈنٹ بننے جا رہا ہے تو آپ کا جو گارڈین ہے یا سپاؤس ہے اس کو اوپن ورک پرمنٹ ملے گا ٹھیک ہے نا جب جو لوگ مجھ سے بات کرتے ہیں مجھ سے جو ہمیں کانسلنگ ہوتی ہے ان کو میں یہ بات ضرور کہتا ہوں کہ آپ جو ہے اگر سٹوڈنٹ ویزے کے اوپر اپنے بچوں کو کر رہے ہیں یا وائفو کر رہے ہیں یا ہزمن کو کر رہے ہیں یا کوئی بھی ایسے ماملہ ہے تو پھر آپ تقاضی کریں گے اپنے کانسلٹنٹ سے کہ مجھے اوپن ورک پرمنٹ دلاؤ اور یہ کا حق ہے یہ تیسری کنڈیشن ہے چودی کنڈیشن یہ ہے کہ آپ کے شوہر کو ورک پرمنٹ مل گیا ٹھیک ہے نا یا آپ کی وائفو کو ورک پرمنٹ مل گیا آفر ہو گئی ہے یا وہاں سے آ گیا یا کس نے بھیج دیا یا جو بھی ہوا ورک پرمنٹ مل گیا تو آپ کے سپاؤس کو اوپن ورک پرمنٹ آفر ہو جائے گی ٹھیک ہے نا کیونکہ یہ آپ سمجھ لیجیے گا بات آپ کہتے ہیں کہ مجھے ورک پرمنٹ ملا ہے تو میری وائف کو کیا ہوگا تو ان کو وہ اکثر کہتے ہیں ان سے پوچھتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ کیا میری وائف میں سے جائے سکتی ہے ورک پرمنٹ پہ یا میرے شوہر جا سکتا ہے آپ سے میں کہتا ہوں ہمیشہ جن سے بھائی بات ہوئی ہے وہ کمنٹ کر سکتے ہیں کہ گورنمنٹ آف کینیڈا کو اور مجھے آپ کی وائف کے جانے کے ساتھ کوئی پرابلم ہی نہیں ہے مجھے افورڈ نہیں کرنا کینیڈا کی گورنمنٹ نے افورڈ نہیں کرنا آپ نے افورڈ کرنا ہے دے جاؤ ٹھیک ہے نا دوسری بات یہ ہے کہ کینیڈا جانے کے بعد جو ہے نا وہ آپ نے ماں پر لائف ٹائم رہنا ہوتا ہے فر گوڈ فر ایور تو کون چھوڑتا ہے پھر ٹھیک ہے نا لے کے جاؤ اور آپ انتظام کریں اب ہم بات کرتے ہیں کہ جاب آفر ایک ایسی جاب آفر جس میں جاب آفر تو ہو لیکن یعنی کہ اوپن ور فرمٹ نہ ہو لیکن آپ کہتے ہیں کہ اس میں لیمیا نہیں مانگا جا رہا تو اس پر بھی آجائیے اس کو آپ کہیں گے انٹرنیشنل موبلیٹی پروگرام اس پر میں کافی ویڈیوز کر چکا ہوں تفصیل میں نہیں جاؤں گا لیکن اس کو ہم نورولی آئی ایم پی کہتے ہیں آئی ایم پی کے تحت اگر آپ کا ایمپلائر آپ کو بلاتا ہے اور اسی پورٹل کو استعمال کرتا ہے تو وہ لیمیا نہیں لے گا دماغ میں رکھیے گا وہ کیا کرے گا کیونکہ وہ اپنی ایک ایک ڈیسنگنیٹڈ ہے اس کام کے لیے ٹھیک ہے نا اگر نہیں ہے تو بنا دے اپنے آپ کو اگر پرولم ہے تو ہم کر دیں گے اس کو مسال ہے لیکن وہ انٹرنیشنل موبلیٹی پروگرام کے ذریعے آپ کو بلائے گا تو اچھا یہاں پہ ایک کنفیجن ہے یہاں پہ کنفیجن یہ ہے کہ جب ہم آئی ایم پی دماغ میں آتا ہے تو کچھ لوگ ٹویسٹ الفاظوں کا ٹویسٹ ہے وہ کہتے ہیں کہ دو ہفتے میں کام ہو جائے گا دو ہفتے میں کام ہو جائے گا یا اپروول آجے گا کچھ ہو جائے گا دماغ میں رکھیے گا اس کو آپ نے دیکھنا یہ ہے کہ آئی ایم پی کا جو بندہ وہاں سے آپ کی اپروول کروا رہا ہے لیمیاں نہیں کر رہا نا آپ کی اپروول کر رہا ہے وہ دو ہفتے میں ہو سکتی ہے اس سے پہلے بھی ہو سکتی ہے دو دن میں بھی لوگوں کی ہوئی ہے ٹھیک ہے نا دو دن میں بھی ہوئی ہے دو ہفتے میں بھی ہوئی ہے سترہ اٹھارہ دنوں میں بھی ہو جاتی ہے لگ بھگ دو ہفتے میں ہو جاتی ہے لیکن it doesn't mean کہ آپ کا کام ہو جائے گا تو آپ کا کام تو ہو گیا لیکن it doesn't mean کہ آپ دو ہفتے میں مطلب second day within two weeks you will fly یہ ایک دماغ میں مطلب کیے گا it will take time it will take a handsome time جب بھی دیکھیں میں ایک بات آپ کو بتا رہا ہوں اور یہ بات میری ہر بندے سے ہوتی ہے وہ کہتے ہیں کہ جی آسان راستہ اور جلدی جب آپ کینیڈا کی بات کرتے ہیں تو آسان راستہ اور جلدی نہیں ہیں اب اس بات کے لیے اگر مجھ سے بات کر رہے ہیں تو فائدہ کوئی نہیں ہے میری ابھی سن لیں آپ لوگ آسان راستہ کوئی نہیں ہے جلدی نہیں ہو سکتا جلدی کو دماغ سے نکال دیں دماغ میں رکھئے جو آپ کو بولے گا کہ آپ کو دو ہفتے میں بھیج دوں گا یا دو مہینے میں بھیج دوں گا alert ہو جائیے آپ کا جو sense ہے یہاں کا جو alertness ہے جس کو کہتے ہیں کہ red flag you should be with red flag یہ نہیں کہ وہ کہہ رہا کہ جلدی نہیں ہو سکتا اور آپ کتنے اچھے انسان ہیں دو ہفتے میں دو مہینے ہو جائے بھیج رہے ہیں جو دو مہینے آپ کو بھیج رہے ہیں وہ آپ کو میں نے پہلے بہت پرہنے زمانے فلم دیکھی تھا دبائی چلو تو وہ انہیں کہیں گوادر کے پاس اتار دیتے ہیں تو وہ وہ علا معاملہ ہو سکتا ہے کہ کینیڈا کا بول کے آپ کو وہ کہیں زیارت میں چھوڑ کے آ جائیں گے آپ کو ٹھیک ہے نا وہاں پر بھی وہ کہیں گے جی دیکھو وہی برف وہی سب کچھ ہے اور آپ بھی بولیں گے برف تو ہے کیا کہ آپ کو مری چھوڑ آئے آگے چلتے ہیں جی اس میں یہ ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ پاکستان کے بہت سارے countries کے ساتھ international agreements ہیں like ہمارا سویجرف سے ہے دبائی سے ہے قطر سے ہے اومان سے ہے ہمارا پرتوگال سے ہے پولینڈ سے ہے بہت سارے countries کے ساتھ ہے بہت سارے ملیشیا کے ساتھ ہے تو وہاں پر ہم demand ملتی ہے اور demand کے ذریعے ہم کام کرتے ہیں اور یہ بات میں نے بہت 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 بولی ہے آپ کو کہ اگر آپ کو کوئی یہ بولتا ہے کہ میرے پاس جوب آئی ہوئی ہے کینیڈا کی اور میں آپ کو دیتا ہوں مطلب دس لاکھ کی بیس لاکھ کی دیتا ہوں ٹھیک ہے نا red flag ہے چھوڑ دو اس کو کیونکہ کینیڈا کی جوب نہیں آتی ہے ہم خود overseas company ہیں ٹھیک ہے ہم میں پتہ ہے پوری لسٹ ہمارے پاس ہے ہم ministry of overseas سے ساتھ کام کرتے ہیں اس کے نیچے کام کرتے ہیں ہم خود OEP ہیں الابیرو overseas services ہماری کوئی demand کینیڈا سے نہیں آ سکتی ہے جب تک ہمارا international agreement sign نہیں ہو جائے تو let's pray ٹھیک ہے میں دعا کرتا ہوں میں دعا کرتا ہوں آپ آمین لکھئے میں دعا کرتا ہوں یا اللہ ہمارا کینیڈا کا ساتھ international agreement ہو جائے ٹھیک ہے نا کمنٹ میں آپ آمین لکھیں اچھا دوسری بات یہ ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ جو limia بغیرہ ہے یہ limia میں کوئی کباحت ہے کیا کوئی مسئلہ ہے کیا لوگ چڑھتے کیوں ہیں کوئی نہیں چڑھنا چاہیے آپ کا اس میں کام ہے ہی کچھ نہیں آپ پوچھتے کیوں ہو limia کا آپ کو normal apply کرنا چاہیے وہ limia سے کرے وہ آئی ایم پی سے کرے وہ اوپر سے کرے وہ نیچے سے کرے اس سے کیا فرق پڑتا ہے آپ چھوڑ دیں documentation کو آپ job کی بات کیا کریں جب آپ خود management میں آ جاتے ہیں تو مسئلہ ہو جاتا ہے ٹھیک ہے نا آپ consultant کی post پر متاجائے کریں آپ بولیں جی مجھے جواب اللہ ہے limia سے لوگ چڑھتے کیوں ہیں آپ نہیں limia سے limia سے لوگ بھی چڑھتے ہیں limia سے employer بھی چڑھتا ہے اب اگر آپ چڑھنے کی بات کرتے ہیں تو مجھے تو نہیں پتا کہ آپ کیوں چڑھتے ہیں مجھے جی علم نہیں ہے لیکن جو employer وہ کہتا ہے بات یہ ہے کہ ہم کسی سے بات کر رہے ہوتے ہیں ہمیں بندہ پسند آ جاتا ہے ٹھیک ہے نا پھر government کہتی اس کو hire کرو 1000 ڈالر کا ٹیکہ لگتا ہے ہمارے کو بلکل لگتا ہے جی اس کے علاوہ ہم کو ایک فیس لگتی ہے ایک سو پشون ڈالر کی تو گیارہ سو پشون ڈالر ٹیکہ لگتا ہمارے کو اور یہ ہم دینی سکتے ٹیک ہے نا تو یہ بڑا خطرنات ٹیکہ ہوتا ہے ہمارے لیے دیکھیں بات یہ ہے کہ اگر ہم open بات کریں تو یہ ٹیکہ تو اس کے لیے ہے اور وہ اسی بات سے چڑھتا ہے ٹیک ہے نا وہ اس لیے کہتا ہے آ جاؤ میں تمہیں کروا دوں گا معاملہ یہ ہے کہ اس میں کرنا کیا چاہئے میں نے کئی ویڈیو میں کہہ دیا ہے آپ کو کہ یہ امید مت رکھیں کہ آپ کو ٹکٹ یا آپ کو آپ کو جو خرچہ ہے وہ کمپن اٹھائے گی اگر آپ اس نیت سے بٹھے ہوئے ہیں آپ بٹھے رہ جائیں گے ٹیک ہے نا آپ ان کو یہ خود اپنے موہ سے سرنڈر کریں ان کو سامنے ٹیک ہے نا اپنے آپ کو پیش کریں آپ بولیں کہ جی آپ میرا کام کریں میں آپ کے اوپر ایک روپے کا خرچہ بھی آنے نہیں دوں گا ہوں کے سامنے دیکھا ہے کہ آپ کے ساتھ وہ ایک وعدہ کرتے ہیں پھر آپ ان کو ایک فیور دیتے ہیں آپ تو خیرم کسی کو فیور نہیں دیتے میں اپنی بات کر رہا ہوں وہ آدمی آپ کو وہاں لکے مارتا ہے جہاں پانی بھی نہیں ملتا جہاں آپ نہیں بول سکتے آپ بول سکتے ہی نہیں ہیں وہاں لکے آپ کو مارتا ہے اپنا کام خراب کرتا ہے کیوں خراب کرتا ہے میرے علم میں نہیں ہے لیکن وہ فیور دینے والے کی ایسی کی تیسی پھیر دیتا ہے اب اس میں کیا ہوتا ہے کہ آپ الیرٹ ہو جاتے ہیں کہ زندگی میں انشاءاللہ وہاں بیٹھے ہی فیصلہ کر لیتے ہیں زندگی کرز رہی تو کبھی میں کسی کو فیور نہیں دوں گا یہ وہ آدمی آپ کو بابر کرواتا ہے جو آپ کو باہر کہہ رہا ہوتا ہے کہ جی مجھے پتا ہے اور میں آپ کے ساتھ کھڑا ہوں تو کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جیسے فرزمپل لینیہ کی فیس ہے اگر یہ آپ کا ایمپلور بھرنے کو تیار نہیں ہے تو آپ کہتا ہے کہ میں بھر دیتا ہوں آپ بھر دیتے ہیں آپ جاتے ہیں بیسی کے اندر اور وہاں آپ چیخ مار دیتے ہیں کہ سر جی یہ گیرہ سو پچپن مجھ سے لیے ہیں مجھے آپ سے الوائے جائیں مجھے بتائیں آپ نے کیا حرکت کی ہے یہ میرے آنکھوں کے سامنے یہ چیزیں ہوئی ہیں ٹھیک ہے نا تو اس کے بعد کیا ہوتا ہے آپ کا کام خراب ہوتا ہے دماغ پر رکھیے گا عزید لوگوں کو جانا ہوتا ہے نا یعنی کہ وہ جو ایمپلور ہوتا ہے وہ دو ہزار جہاں تو اس کے اپروچ ہوتی ہے وہ کہتے ہیں پاکستان سے مت بلانا ہے یہ لوگ جو نا وہاں پر لاکے کپڑے اتارتے ہیں جہاں پر ہمارے پاس کپڑے ہوتے ہی پھر نہیں ہیں ٹھیک ہے نا پھر پورا شہر تماشا دیکھتا ہے لہٰذا ہمیں ان باتوں کے اوپر بھی نظر رکھنی ہے کہ ہمارا جو معاملہ ہے وہ رکاوٹ کے شکار کیوں ہے اس میں سلو پروسیس کیوں ہے اتنا ہی شورڈی کیوں مانگتے ہیں اتنا لیٹ کیوں ہوتا ہے اتنی لوگ یہ کیوں بولتے ہیں کہ نہیں آپ یہ کر لیں آپ یہ کر لیں اتنی کنڈیشنز کیوں ہیں کبھی ہم اس طرف نہیں جاتے ہمیشہ کنسرٹن خراب نہیں ہوتا ہے دیکھیں نا میں سب کی بات کر رہا ہم ہمیشہ کنسرٹن خراب نہیں ہوتا ہے کہیں پر ہمیں اپنی غلطی کو بھی ادراک کرنا ہوگا جن لوگوں سے ہم سے بات کرنی ہوتی ہے وہ سارے نمبر چل رہے ہوتے ہیں آپ نمبر مانگتے ہیں بار بار نمبر تو سکرین بھی چل رہے ہوتے ہیں ہمارا نمبر کوئی نہیں چھبا ہوا پھر بھی نہ نظر آئے سکرین کے اوپر تو آپ نیچے جو ہمارا ڈسکرپشن باکس ہے اس کے اندرہ ہمارا ایمیل ایڈریس بھی ہے ہمارا ٹیلفون نمبر بھی ہیں وہی ہمارے کانٹیکٹس نمبر ہیں تین چار نمبر دیئے ہوئے ہوتے ہیں ایمیل ایڈریس دیا وہ تمام سے دیئے نہیں ہیں اگر آپ گوگل سرچ کریں گے تو آپ کو ہمارا ایڈریس مل جاتا ہے کوئی پردے کی بات نہیں ہے اگلی ویڈی ملتے ہیں اللہ حافظ